توبہ پر استقامت کے سن ملے اس کے لئے جن اول مدینہ العلمیہ کا رسالہ ہے اس کا مطالعہ مفید لے گا اور دوسرا یہ کہ خوف خدا کے حوالے سے جن وہ بندہ بیانہ سنتا رہے اور یہ کہ جب توبہ کرے تو اس کے ساتھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کر لے کہ قرآن پاک میں ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو تمہیں اور دوں گا تو جب بندہ اس پر شکر ادا کرے گا تو یہ ایک کیونکہ توبہ میں نعمت ہے نا بدھ بڑی گناہوں سے توبہ کرنا تو اب کیا ہے کہ اس نعمت پر اگر بندہ شکر ادا کرے گا تو اس پر اس کو استقامت بھی ملے گی اور مزید بارکت بھی ملے گی کہ اب نیکیوں کی طرف جائے گا